پوری امت نے اجماع کیا ہے کہ ایک سا جو اناج ہے یہ دیا جائے گا صدقہ فطر کے طور پر الحمدللہ چاہے وہ اناج گندم کی شکل میں ہو چاہے وہ جوہ کی شکل کے اندر ہو چاہے وہ آپ سمجھ لیں خجور ہو بلکہ بخاری مسلم میں منقہ بھی آیا ہے منقہ ہو کوئی اور چیز ہو کشمش ہو سب کے سب جوہے وہ اس میں دیں گے لیکن ہمارے جو احناف ہنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی آدھا سا بھی چل جائے گا اگر گندم ہوگی اور وہ اس چیز کو جوہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں اس لیے ان کی آپ کیلکولیشن دیکھیں نا انہوں نے پہلی تو بات ہے کہ وہ سائی غلط کیلکولیٹ کیا ہے وہ آدھا کر کے بھی ان کا اڑائی کلو بن رہا ہوتا ہے ان کا سا جوہے وہ پانچ کلو کا ہے شکر ہے پھر بھی ویچ قریب آئی جاندے ہیں ربو ہی با چکے تو ایک سا کو انہوں نے آدھا کر دیا ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک سا ہے خجور کے لیے جوہ کے لیے اور کشمش پنیر کے لیے لیکن اگر گندم دیں گے پھر آپ آدھا سا بھی دے سکتے ہیں اچھا اب اہل عدیس جو ہیں وہ ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی انفیوں نے دین ہی بدل دیا ہے اور وہ جالی روایتیں ہیں بودود ترمزی کے اندر واقعی وہ جھوٹی روایتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گندم جو ہے وہ آدھا سا بھی دی جا سکتی ہے وہ تو تمام محدثین کے ہاں جالی روایت ہے کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور بہاری مسلم سے وہ ٹکراری ہے جب واضح آگیا کہ ان آج بھی آپ نے ایک سا دینا ہے اور صدق فطر کے اوپر جو چپٹر آتا ہے مشکات کے اندر یہ پہلی جلد کے اندر ہی آ جائے گا مشکات کے اندر وان ایٹ وان سیون اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث کی پرائمری کتاب جو ہے وہ ابودود اور نسائی ہے اور ابودود میں اس کا نمبر ہے وان سکس ڈبل ٹو نسائی میں ہے ٹو فائی ون ٹو اور ٹو فائی ون زیرو اور اس میں امام نسائی نے خود لکھ دیا ہے کہ جو حسن بسری بیان کر رہے ہیں ابن باز سے تو حسن بسری کی ابن باز سے جو ہے وہ سما ثابت نہیں ہے حسن کی اب یہ حسن بسری ہوں گے جب حدیث کی ٹرم میں حسن مراد لیا جاتا ہے جو حسن بسری کوئی تو یہ وہ بیان کر رہے ہیں یہ منقطع روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نصف سا گندم بھی گندم بھی دی جا سکتی ہے اور خجور ایک سا ہوگی اور اسی طریقے سے جو بھی ایک سا ہوگی لیکن جو گندم ہے وہ نصف سا لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے اور منقطع روایت ہے اس روایت کا سہارہ لیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب وہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ جالی روایتوں کا بھی سہارہ لینا شروع کر دیتے ہیں انفی تو بیسیکلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف روایتوں کا سہارہ لے رہے ہیں اصل مسئلہ گالویچ کوئی ہو رہا ہے یہ جو امت کے اندر بیدت جاری ہوئی ہے نا سا کو نصف کرنے کی یہ حضرت معاویہ ابن ابھی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی جاری کردہ بیدت ہے اور پچھلے رمضان کی بات ہے یہاں میں ایک اہل حدیث مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس دیتے تھے ایک اہل حدیث عالم دین تو وہ درس دے کے جب فارغ ہوئے صدقے فطر پر دے رہے تھے عید آنے والی تھی تو وہ انفیوں کے پر گرج رہے تھے جناب یہ دیکھیں یہ نصف سا کے قائل ہے احادیث کہتی ہیں کہ پورا ایک سا دینا ہے اور یہ ہے وہ ہے ان لوگوں نے دین کے اندر کس طرح کی ملاوٹ کر دی ہے جب وہ درس کر کے فارغ ہوئے میں نے ان سے سلام لیا میں نے کہا حضرت صاحب یہ آپ جو انفیوں کے پر گرجیں ہیں انفیوں بچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے ان تک تو دین ٹیمپرڈ فارم میں پہنچا ہے گالوچ کوئی ہو رہا ہے اندر دی گال کوئی ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو پتا ہے میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس امت میں کس شخص نے اس سنت کو بدلا ہے اور یہ بدت جاری کی ہے نسا گندم والی تو ان کا چیرہ فک ہو گیا کیونکہ جب میں بات کر رہا ہوں سننے والا اہل دی سالم ہو تو اس کو فورا سگنل آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ گالوچ کوئی ہو رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے میں نے کہا کون ہے بتائیں نا عوام کو کیوں نہیں بتا رہے آپ نے آدھا درس دی ہے کال اس طرح کریں دوبارہ درس دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس سنت کو کس نے بدلا ہے وہ جی ہم تو صحابہ اکرام کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں میں نے کہا صحابہ اکرام نہیں یار ایک بندہ ہے آپ نے اس کو صحابہ اکرام کہہ دیا ایک کے لیے سنگلر کا سیگہ استعمال کریں آپ جمع کا سیگہ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ چار بندے ہیں حضرت معاویہ ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں عمر بن آس ہیں اور بسر بن ابی ارتا یہ چار بندے ہی ہیں اور صحابہ اکرام وہ تو ہزاروں میں ہیں ان چار کو آپ نے ریپریزنٹیٹیو کیسے بنا دیا بنانا ہے تو اکچار یار کو بنائیں ابو بکر عمر عثمان علی کو رضی اللہ عنہ اجمعین تو چار کو آپ صحابہ اکرام کہہ دیتے ہیں جس نہ پتہ نہیں سارے صحابہ کے خلاف کوئی مہم کھڑی ہو جائے گی بھئی آپ خود اپنے ممبروں سے سناتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے حجت متو کے مسئلے میں حضرت عمر کی مخالفت کر دی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے اور بخاری اور مسلم میں مولا علی نے حضرت عثمان غنی سے مخالفت کر دی حجت متو کے مسئلے میں جب انہوں نے حجت متو کو ختم کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے حضرت علی ڈٹ گئے عبداللہ بن عمر بھی ڈٹ گئے اپنے مسئلے پر تو جب یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو اس وقت اگر حضرت عثمان اور حضرت عمر کی غلطی بیان ہو سکتی ہے اور وہ الحمدللہ امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا امت نے ریجیکٹ کر دیا اس کو آج پوری امت جو ہے وہ حجت متو کرتی ہے قیامت تک کے لئے باقی ہے الحمدللہ اور یہاں پر بھی امت کی جو اہل علم کی اکثریت تھی انہوں نے اس فتوے کو ریجیکٹ کیا آناف لے کے چلے وہ بھی اپنی متقلید کی روش کے اندر لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت معاویہ نے عبدت جاری کی تھی کہ انہوں نے ایک ساہ کو بدل دیا اور آدھا ساہ کر دیا گندم کے لئے تو وہ اہل حدیث عالم سے جب میں نے کہا تو آئیے صحابہ اکرام نہیں ہے یہ حضرت معاویہ ہیں کہہ لگے ہاں جی ہاں لیکن ہم تو خموش ہیں میں نے کہا آپ خموش ہیں دوبا کیوں کے بارے میں بھی خموش ہو جائے مجھے بتائیں جو شخص جرم کا بانی ہو اس کے بارے میں آپ خموش ہو اور جو بچارے اس کو دیکھ کے جرم کر رہے ہو ان کے اوپر آپ اتنی زبان کھول رہے ہو تو یہ تو دو نمری چور کو نہ مارے چور کی ماں کو مارے جو ایک معاورہ بھی بولا جاتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین کے ساتھ بدنیتی کی ہے احناف نے تو جس آدمی نے یہ بدش شروع کی ہے پہلے اس کو لا کے کٹارے میں کھڑا کریں ورنہ انٹرنیشنل دالت میں ہمارا یہ مقدمہ آپ لے کے چلے جائیں تو گورے سے فیصلہ کروالیں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ہم اپنا جو مقدمہ پیش کر رہے کریں علماء کے ساتھ بیٹھیں میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے سب علماء کو کہتا ہوں میرے ساتھ بیٹھیں لیکن انصاف کے لیے جو جج ہوں گے وہ گورے ہونے چاہیے کہ میں کتابیں کھولوں گا اور سامنے رکھوں گا گورہ جو ہے نا وہ نہیں اس کے سامنے کوئی بزرگ کوئی مام نہیں ہوگا نہ اس کے سامنے کوئی ہوگا کہ یہ جی مشاجراتے صحابہ ہیں نہ وہ جب عدیث دیکھے کہ نہیں پائی غلط ہے کوئی بھی کرے تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ بھی آج خوش ہو جائیں گے کہتے ہیں جی بیٹھتا نہیں ہے سارے پرشان ہیں یہاں بھی جو سترہ سی کے قریب لوگ بیٹھیں گے لے جائیں میرا پیغام لوگوں کو بتائیں جی تیار نہیں علی صاحب لیکن جج جو ہے وہ گورہ ہونا چاہیے کوئی مسلمان جج نہیں منو چاہیدہ کوئی مولوینی چاہیدہ نہ مسلمان اینکر گورہ بٹھائیں جج لے آئیں کسی بھی عدالت میں ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کے مسلمان اینکر اور مسلمان جج جو ہے وہ پری ڈیٹرمنٹ زرڈز کے ساتھ بیٹھیں گے یاد و معاملہ کچھ اور ہے یہ آپ وہ ٹروت ریویلنگ حدیث بھی سن لیں اور اس حدیث کا کو میں نے الحمدللہ اپنی کربلا والی حدیثوں میں ڈال دیا ہے پہلے تو یہ رسج پیپر دکھائیں نا جی پھر میں حدیث بعد میں بیان کرتا ہوں یہ میرے بھائیو الحمدللہ رافضیت اور ناصبیت کے سر کے اوپر ایٹم بم ہے میرا یہ رسج پیپر رسج پیپر نمبر 5 بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے جس میں بخاری مسلم مہدو ترمزی نسائی بن ماجا اور باقی کتابیں ہیں کل دو سو روایتیں میں نے جمع کی ہیں اس میں جنگ جمل سفین نہروان اور سیدنا عثمانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شہادت کے اصلی اسبع یہ جالی پسمنظر یا خیالی پسمنظر نہیں ہے ناصبیوں کا یا رافضیوں کا یہ حقیقی پسمنظر ہے اور الحمدللہ یہ کہتے ہیں عربی میں یہ میں نے پہلے عربی میں لکھا اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا پھر ہندی ہوا پھر انگلیش یہ چار زبانوں میں انٹرنیشنل پنفلٹ ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ تقریباً پچیس ایم بی کی فائل ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اردو میں ہارڈ کاپیس بھی آپ کو لیکچر کے اینٹ پہ مل جائیں گی ہزاروں کی دادات میں ہم اسے پرنٹ کرتے ہیں الحمدللہ اس ریسیج پیپر پہ یہ صدقہ فطر کو بدلنے کی بدت والا جو معاملہ تھا یہ کب شروع ہوا اس ریسیج پیپر پہ میں نے ٹونٹی نائن نمبر کے اوپر اس حدیث کو لیا ہے الحمدللہ ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے کونٹیکسٹ میں انہوں نے روایت کی ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے ون فائیو زیرو ایٹ اور مسلم شریف میں پوری ڈیٹیل ہے صحیح مسلم ڈبل ٹو ایٹ فور انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں رمضان کا فطرانہ ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام کی طرف سے ایک سا اناج اشیاء خرد و نوش ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا منکہ دیا کرتے تھے یہ سنت جاری رہی یہ الفاظ دیکھیں سنت بدلی بعد میں یہ سنت جاری رہی حتیٰ کہ جب حضرت معاویہ شام سے حاج یا عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں یہ حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کا واقع ہے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مت یعنی آدھا سا دس سا یہ ایک سا خجور کے برابر ہے چنانچہ اندھے نوکی چاہید ہے دو اکھاں اندھے نوکی چاہید ہے دو اکھاں اندھے کو دو آنکھیں چاہید ہے وہاں ہم تے لائلہ گون دی ہے چنانچہ لوگ وہی کرنا شروع ہو گئے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو ویسے ہی سنت کے مطابق جو فطرانہ ہے پورا سا ہی نکالا کروں گا جیسا کہ آج تک نکالتا آ رہا ہوں ابو سعید خدری نے مخالوت کر دی انہوں نے کہا نا یہ سنت میں نہیں بدلنے دوں گا بارے لوگ تلائی لگنے اور لگ بے اور حضرت معاویہ نے کہا میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں سناتے ہیں کہ صحابی کا بھی اجتحاد سنت کے مقابلے پر قبول نہیں ہوگا اور پریکٹیکلی کرتے بھی نہیں اہلہ دیس بھی پریکٹیکلی ایک سائی دیتے ہیں وہ حضرت معاویہ کے اس فتوے کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس فتوے کی وجہ سے جو بگاڑ آیا اس بگاڑ کا رد کرتے ہیں ہنفیوں کا رد کرتے ہیں لیکن جس بندے نے یہ کام ڈالا ہے اس بندے کا نام نہیں لیتے اصل تو مسئلہ وہ ہے جس نے یہ کام ڈالے تو وہ دونمری کرتے ہیں تو یہ وہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے دو مد ایک جو نصف سا ہے وہ ایک سا خجور کے برابر ہے قیمت کے اعتبار سے کیونکہ عرب میں خجور بہت زیادہ تھی تو انہوں نے کہا کہ وہاں کی اگر آپ لے لیں سمجھ لیں دیڑھ کلو گندم تو یہاں کی تین کلو خجور کے برابر ہو جائے گا پھر تو میں بھی اس کو ایک سٹیپ آگے کرتا ہوں حضرت معاویہ آئے زندہ ہوتے ہیں میں کہتا ہزرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں میرے دور کے اندر چونکہ خجور تو ہمارے ملک کے اندر بہت مہنگی ہے ہم تو پھر خجور کے اگر تین بھی سا ادا کریں جو پورا تین کے لوگ ایک سا ادا بھی کر دیں تو کتنا بنتا ہے چالیس روپے کا بھی ریٹ لگائیں ایک سو بیس روپے ہے مہنگی سے مہنگی بھی پچاس سو روپے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے ڈیڑھ سو روپے بنتا ہے آج یہاں پہ گندم کا اور خجور کا کیا بن رہا ہے اچھی جو سٹارٹ بھی خجور ہو رہی دو سو سے ہو رہی وہ چھے سو بن رہا ہے تو پھر ادھر بھی لوگ بدلنا شروع کرتے ہیں بدل سکتے ہیں نا اس طریقے سے وہ اپنی در سے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اور اگر وہ نصف سا گندم لے لیں اور وہ حضرت معاویہ والی بات لے جائیں تو وہ پچاس سو روپے دیں گے تو دین کے ساتھ پھر یہ کچھ ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ رائے ہیں اور انہی چیزوں کو پھر اہل تشعیوں نے ہائلائٹ کیا ہوا ہے امین الحسینی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر جو اہل سنت کے اوپر اعتراضات لگائے ہیں اس میں سے ایک یہ ایک سا والا بھی ہے اور اہل سنت میں یہ اعتراض ہنفیوں کے اوپر ہی لگے گا باقی مقابل فکر کے جو لوگ ہیں چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو ہنبلی ہو یا حدیث ہو وہ تو نہیں یہ لیتے لیکن دو نمبری ان کے ہاں اس حوالے سے بھی ہے کہ انہوں نے بھی بندہ نہیں ہائلائٹ کیا کہ کون سا ہے جس نے یہ سنت بدلی ہے تو میں نے الحمدللہ یہ حق گوئی آج کر دی الحمدللہ